وزیر اعظم کا روٹھی کی قیمتوں میں ہونے والے حالی اضافے کو واپس لے کر پرانی قیمتیں بحال کرنے کا حکم اقتصادی رابطہ کمیٹی کو اقدامات کرنے کی ہدایت معاملے خصوصی فرداؤسہ شکاوان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بیڈیا پریفنگ جیلوں میں بند ماذور اور جرمان آدانہ کر سکنے والے قیدیوں کیلئے کمیٹی تشکیل دے دی گئی فیفاقی کابینہ نیوان اس ساتر کی گفٹ اور انٹیٹینمنٹ الانس بحال کرنے کی سمری مسترد کر دی نیشنل روڈ سیفٹی کانسل کے قیام کا فیصلہ فیفاقی کابینہ کا گراچی ہیدراباد میں بارشوں سے تباہی پر گہری تشویش کا اظہار فوری اقدامات کا فیصلہ گراچی کے مختلف علاقے سیلاوی ریلوں کی ضد میں آگئے ہیں نارڈن بائی پاس کی طرف سے سوپر ہائیوے پر برساتی ریلہ گزر رہا ہے سادھی ٹاؤن، سادھی گارڈن میں پانی دخل، اندادی کام جاری کے الیکٹرک کی لاپروائی، غفلت اور گھتاہی، پانچ بچوں سمیت، بیس زندگیاں نگل گئی گولشن ایو ایمار میں مکان کی چھت گرنے سے ایک بچہ جم کراچی کی کیٹی اسکیم 33 میں گریڈ سٹیشن کے قریب سیلاوی صورتحال ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق سیلاوی پانی گریڈ سٹیشن میں داخل ہو رہا ہے پانی کا باہو نہ روکا گیا تو گریڈ سٹیشن بند کرنا پڑ سکتا ہے شہری انتظامیہ اور دیگر اداروں کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گریڈ سٹیشن بند ہونے سے شہر میں بجلی کے بڑے بریکڈام کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہیدر آباد میں گزرستہ روز کی ایک سو اٹھاسی میلی میٹر بارش کے بعد شام کو موصلہ دھار بارش نے شہریوں کے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا زلین تظامیہ بے بس قاسم آباد لطیف آباد کے نشیبی علاقوں کی آبادی پانی میں محصور ہو گئی ہیدر آباد ریلوی سٹیشن پر ٹریک بھی پانی میں ڈوب گیا کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کو دو دن ہو گئی مہورا کالو راولپنڈی کے کر ایک تیارہ گرنے سے شہید ہونے والے شہریوں کی تتفین کرتی گئی شہید ہونے والے دو پائلٹ سو اور عملے کے دیگر تین آرکین کے نمازی جنازہ راولپنڈی گریزر میں ادا کی گئی آبی چیف جینل کامر جاوید باجوا کی بھی شرکت اینی شہیدین کا کہنا ہے کہ تیارے میں پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی تیارہ حدثے کی جگہ پھر اسکیو آپریشن مکمل حدثے میں دو پائلٹ سو راولپنڈے کے تین آرکین سمیت اٹھارہ فراجہ بھاک نو زخمی لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بھارتی فوج کی بلاش تیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے ایک شہری شہید نو زخمی ہو گئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی میں تین بھارتی فوجی بھی مارے گئے دہرکی میں سانکہ پھاٹک پار کار ٹرین کی زد میں آگئی کار میں سوار دو بچوں اور خاتون سمیت چار افراد جام بھاک اس سے پہلے راولپنڈی میں ترنول کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص جام بھاک ایک زخمی ہوا تھا کراچی واشنگ لائن کے قریب علامہ اقبال ایکسپریس پٹری سے اتر گئی ترجمان ریلوے کے مطابق پاک بزنس ایکسپریس اور مللت ایکسپریس کو منصوب کر دیا گیا کراچی کے کئی علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی اور فونے والی بجلی اب تک بحال نہیں ہو سکی شہری دہری عذیت میں مبتلا شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک کیابلنے نے شکایت سننا بھی بند کر دی شہن ہائی کورٹ احتساب عدالتوں سابسیس ٹائبینلز اور اہم سرکاری دفاتر میں بجلی بند ہونے کے باعث ملازمین کو دفتری عمون امٹانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مشکلات پر معذرت خواہ ہیں بجلی بحالی کا کام جاری کراچی میں متوقع بارشوں کے باوجود حفاظت اقدامات کیوں نہیں کیے گئے نیپرا نے کراچی میں بجلی کی بندش اور کرنٹ لگنے سے امواد کا نوٹس لی لیا ریپورٹ طلب کہ الیکٹرک کو بجلی کی فاری بحالی کے لیے محصر اقدامات کی ہدایت نیپرا علامی کے مطابق کہ الیکٹرک کی شکایات مراکس کا سارفین کی ٹیلی فون کالز کا جواب نہ دینا پریشان کن سندھ حکومت کا آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ محکمہ تعلیم کے مطابق تمام نیجی اور سرکاری سکول کالیجز جامعات بھی کھلی رہیں گی بارشیں رک گئی ہیں جس کے بعد سکول بند رکھنے کا جواز نہیں تمام اساتذہ کو سکول آج وقت پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی بفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش رحمت کے بجائے زحمت بن گئی کراچی میں کچھران آلو میں پھینک دیا جاتا ہے سعید غنی کا ہلکہ سندھ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا گندہ ترین علاقہ ہے اٹھارمی تنمیم کے بعد سالٹ ویسٹ مانیجمنٹ اور پانی کی ذمہتاری صوبائی حکومت کی ہے مہر کراچی نے آج خط لکھا ہے فیصلہ کیا ہے کراچی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کراچی کی امرجنسی کی صورتحال میں مہر کے شانہ بشانہ کام کرے یاکم اگر سے پیٹرول کی قیمت پانچ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز اگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی ڈیزل کی قیمت پانچ روپے پیسٹ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت پانچ روپے آٹس پیسے بڑھانے کی تجویز مصطفیٰ کمال نے نیب افسران کے لیے نازبہ بہہودہ لغب اور غلیظ زبان استعمال کی نیب اور نیب کے افسران کے بارے میں اپنے الفاظ پر معافی مانگے ورنہ قانونی کاروائی کی جائے گی نیب کا مصطفیٰ کمال کے بیان کا نوٹس مصطفیٰ کمال نے نیب سے معذرت کرنی کہا کہ ان کی وجہ سے کسی کی دلازاری ہوئی تو وہ معذرت خواہ ہیں نیب نے مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کی ترقی پر خرچ کیے گئے تیس ہزار کروڑ روپے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گومی اسیملی کائمہ کمیٹی خزانہ نے انٹی منی لانڈرنگ بل کی منظوری دے دی بل میں مشکوک ترسیلات ازر فوری ریپورٹ کرنے ایک سو اسی روز کا ریمان سزا پانچ سال سے بڑھا کر دس سال کرنے کی تجویز منظور کمیٹی آسراد عمر کا کہنا ہے کہ ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کے ساتھ انتیازی رویہ اختیار کر رکھا ہے جو کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سیو آر ملک سے مطالبہ نہیں کیا گیا کربیجی نے فورین ایکسچینجز تربیم بھی مل دوہزار انس پر بریفنگ کے لیے گاونر سٹیٹ بینک کو آئندہ اجلاس میں طلب کر دی یکم اگس کو ہونے والی چیئرن اور ڈیپیٹی چیئرن کے خلاف تحریک آدم اعتماد کیلئے الیکشن کمیشن کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے بیلٹ باکسز اور پولنگ بوت سینٹ سیکیٹریٹ پہنچا دیئے راجہ زفرالہ کی صدارت میں سینٹ کی آپوزیشن جماعتوں کا اجلاس چیئرن سینٹ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کے معاملے پر غور شیری رحمان کہتی ہیں آج کے اجلاس میں ترپن عرقین موجود تھے آپوزیشن کی گنتی پوری ہے بھارتی پارلیمنٹ نے تین طلاقوں کے متنازے بل کی منظوری دے دی بل کے تحر تین طلاقیں ایک ساتھ دینا جرم ہوگا تین سال جیل ہوگی قومی ٹیم کا ایک اور کرکیٹر بھارت سے دلہنیا لانے کے لیے تیار حسن علی کو ہریانہ کی بھارتی لڑکی شامعہ پسند آگئی بیس اگس کو نکاح ہوگا خاندانی ذرائع کے مطابق حسن علی لاہور ائرپورٹ سے اٹھارہ اگس کو دوبائی جائیں گے والدین اور اشتداروں سمیت تیس افراد حملہ ہوں گے قومی ٹیم کے کسی کھلاری کو تقریب میں مدو نہیں کیا گیا حسن علی نے شادی کے لیے سرخ شیروانی تیار کروائی ہے ہم وجیسانی شکریہ 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 شکریہ